بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واتش ٹائم اس میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج اسلام آباد کے احساب عدالت میں آئی ایس ایم آرڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت ان کو جسمانی رمان ختم ہونے کے بعد پیش کیا گیا آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا وہ آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آرڈ کے بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو اس آس امید پر ہیں کہ شاید ان کا پیسہ ان کو واپس ملے اور جو کلیم سبمیٹ کروا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپنٹ ہے اسلام آباد کے احساب عدالت کے جج ناصر جو ایدرانہ نے ایک بڑا حکم جہری کیا ہے آئی ایس ایم آرڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچانا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو لوگ لٹ رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے ہم تو آویرنس کمپین چلاتے ہیں لیکن وہ بات تو ہی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھک باز نوصر باز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا آج میں پروگرام میں آگے چل کے میک وینچرز کے حوالے سے بات کروں گا تھم نیل آپ نے لازمی پڑا ہوگا اور اس تھم نیل میں میں نے یہ لکھا ہے کہ میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ رانہ فیاس کا گروہ پکڑا گیا سات دو تصویریں بھی میں نے لگائی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے کہ وہ تصویریں لگانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ یہ جو نوصر باز ہے آپ کو بڑے انام کا بڑے پرافٹ کا لالچ دے کر لوٹتے ہیں لیکن آئی ایس ایم آرڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے سیکیور ڈک سینج کمیشن آف پاکستان نے بھی ان کو غیر قرونی قرار دیا تھا اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں جو انویسٹرز تھے انہوں نے مقدمات درج کروائے مقدمات درج کروانے کے بعد بارہ جولائی کو شوکت اللہ مروت نیپی کا سٹڈی میں آیا تیرہ جولائی کو پہلا جسمانی رمان حاصل کیا گیا بیس جولائی تک بیس جولائی کے بعد ستائیس جولائی تک دوسرا جسمانی رمان تھا ستائیس جولائی اس کے بعد آٹھ ہی گس تک تیسرا جسمانی رمان تھا اور آج آٹھ ہی گز سے آگے جو رمان ملا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ آج جو شوکت اللہ مروت کے وکیل تھے دو وکلا آٹھ پیش ہوئے تھے جن میں سے محمد رستم ملک اور افشین ملک انہوں نے بھی آج جسمانی رمان کی مخالفت کیا اور انہوں نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی اور یہ حیرت انگیز طور پر کہ دو ہزار سے زائد کلیم سبمٹ ہو چکے ہیں اور نیب کے جو تفتیشی افیسر ہیں انہوں نے آج عدالت میں صدا کیا کہ شوکت اللہ مروت کا مزید چودہ روز کا جسمانی رمان دیا جائے اور اس جسمانی رمان کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی کہ ایک تو ابھی تائین کرنا ہے کہ شوکت اللہ مروت نے کتنا فراد کیا شوکت اللہ مروت کے جو کمپلیننٹس ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں اور سب سے اہم ناظرین جو بات ہے وہ انویسٹرز کے لیے ہے انویسٹرز کے لیے وہ بات یہ ہے کہ نیب کے تفتیشی افیسر نے آج عدالت میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ابھی یہ بھی تائین کرنا ہے کہ شوکت اللہ مروت کے ساتھ کون کون سے لوگ ملوث ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ فراڈ کیا ہے کیونکہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارس کا یہ کیس ہے اور مجموعی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپلینز میں وہ کون کون سے لوگ ملوث تھے جو اس فراڈ میں برابر کے شریک ہیں آج نیب کی جانب سے جب جسمانی رمان کی استعداد کی گئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی بہت سی معلومات اکھٹھی کرنی ہے ابھی بہت سی چیزوں کا تائین کرنا ہے اور عدالت نے جو اپنے حکم نامے میں کہا وہ حکم نامے میں عدالت نے گیارہ روز کا جسمانی رمان منظور کیا ہے شوکت اللہ مروت کو گیارہ روز کے جسمانی رمان پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے اور نیب کے تفتیشی آفیسر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کی تفتیش مکمل کی جائے کیونکہ ابھی تک جو جسمانی رمان ہوا ہے وہ نیب یہ تائین ہی نہیں کر سکی کہ شوکت اللہ مروت نے کتنا فراڈ کیا ہے شوکت اللہ مروت کے ساتھ جو لوگ شامل تھے جو اس کے کمپنی کے ڈیریکٹرز تھے جو انویسٹرز کو گھیر کلاتے تھے اپنے کمیشن کی خاطر وہ لوگ کون کون ہیں ان کا تائین بھی ہونے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شوکت اللہ مروت نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں جو اس کیس میں شامل ہیں جن سے لوڈ مار کی گئی ہے ان کو وہ پیسہ واپس دینے پر رضا ماند ہے اب اس کا تائین ہونا ہے کہ شوکت اللہ مروت نے انویسٹرز کو پیسے کیسے واپس کرنے ہیں کیا انویسٹر اور شوکت اللہ مروت کا آمنہ سامنا کروایا جائے گا یا شوکت اللہ مروت پلی بارگین کی درخواست دائر کرے گا کیونکہ اکثر نیب کی کیسے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے پلی بارگین کی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے پلی بارگین ہو جائے اور اس کی جان چھوڑ جائے اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی شوکت اللہ مروت پلی بارگین کرے گا کیونکہ آج جو شوکت اللہ مروت کے وقلہ تھے انہوں نے بھی عدالت میں یہ کہا جی کہ ہمیں شوکت اللہ مروت سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی جاری ہمیں رسائی نہیں دی جاری کہ ہم شوکت اللہ مروت سے ملاقات کر رہے تھے عدالت نے اس بارے میں بھی حکم نامہ جاری کیا ہے کہ شوکت اللہ مروت سے اس کے وقلہ کی ملاقات کروائی جائے شوکت اللہ مروت کے جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کو آمنے سامنے کروایا جائے اب یہاں پہ شوکتاللہ مروت کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے نیب میں درخواستیں دی ہیں جنہوں نے کلیم سبمیٹ کروایا ہے اب ان کا کام ہے کہ کیا وہ کلیم سبمیٹ کرواتے ہیں کیونکہ ابھی یہ بھی تائعن ہونا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ابھی تک نیب سے رجوع نہیں کیا ان کو شوکتاللہ مروت کیسے پیسے واپس کرے گا کیونکہ اگر شوکتاللہ مروت یہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شوکت اللہ مروت کی جتنے میں جو پیسے تھے جو پرابٹی تھے دبائی میں تو علیہ دس ایک چپٹر اوپن ہو چکے ہیں دبائی میں شوکت اللہ مروت کے جو ملازم ہیں اب یہاں پہ بھی تین گروپ بنے ہوئے ہیں دیکھیں جب ایک کمپنی کا مالک گرفتار ہوئے تو ایک منظرہ نامی کوئی خاتون ہے ایک اس کا گروپ ہے ایک شوکت اللہ مروت کی اہلیہ جو ہے وہ ایک اس کا گروپ ہے اور ایک وہ ملازمین ہیں جیسے دبائی میں دبائی پولیس کے ہاتھوں وہ مجبور ہے اور ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں ایک وہ گروپ ہے اب جیت کس کی ہوگی جیت اسی کی ہوگی جو حق سچ پر ہوگا شوکت اللہ مروت کا گیارہ روز کا جسمانی رمان منظور کیا گیا ہے اور نیپ کے تفتیشی آفیس کو یہ حکم دیا گیا ہے انیس اگست کو شوکت اللہ مروت کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے اور تمام جو تفتیش کرنی ہے جو تائین کرنا ہے وہ تمام تائین مکمل کر کے ایک مکمل رپورٹ بھی عدالت میں سببیٹ کروائے جائے جہاں تک ناظرین میک وینچرز کی بات ہے میک وینچرز کے مالک آپ کو معلوم ہے کہ سید محسن سلطان شاہ ہے اور ان کے جو منیجنگ ڈریکٹر ہے رانہ فیاس اب یہ لوگ دونوں مل کر جو لوڈ مار کرنے ہیں ایپل سٹور کے نام پر انہوں نے پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھائے ہیں یہ کہتے ہیں فارمنگ کے نام پر انہوں نے لوگوں کو سہانے خواب دکھائے ہیں ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں جب میں نے لبکشائی کی تو انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا جس طرح کے مقدمات کی کافیاں مجھے بیجی گی اب ان کے ساتھ جو جو لوگ شامل ہیں جو میں نے زائد علی رانہ کی تصویر لگائی حافظ شزاعت خٹک کی تصویر لگائی کیونکہ آج مجھے کال موصول ہوئی اور اس کالر نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ یہ سارا کیونکہ آپ تمام نصر بازوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اب نصر بازوں نے یہ کیا کہ وہ تمام ایک پیش پر آ چکے ہیں اور وہ آپ کو گھنہ کرنے کے لیے اس طرح کی اوچھے کنڈے استعمال کر رہے ہیں میری فیملی کا جو ڈیٹا لیگ ہوا اس کے بعد انہوں نے مقدمات کا اندراج پورے پاکستان میں کروایا اور مقدمات کی کافی حیرت انگیز طور پر مجھے کچھ نیٹورکرز نے بھیجی وہ کمیشن ایجنٹ تھے جو زائد علی رانہ کے فرانٹ پین تھے حافظ شزاعت خٹک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اب جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میک وینچرز والے بھی بہت بڑا فراڈ کریں گے میک وینچرز والے ایپل سٹور کے نام پر کہتے ہیں آئی فون نے آپ کو مہانہ بائی سے اٹھتیس ہزار پر پروفٹ بھیا جائے گا پھر کہتے ہیں چھے لاکھ رپیہ دیں دس لاکھ رپیہ دیں اب بات یہ ہے ناظرین کہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا لالے دیں یہ جس طرح کہ حالات جا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ کوئی بھی شخص آپ کو کم آ کر نہیں دے گا یہ ٹوٹلی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے میک وینچرز میں خدا رہا میک وینچرز کیا السفہ گروپ ہو گیا دیگر جتنی بھی کمپنیز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں آپ کسی میں بھی سرمایہ کاری مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے پراد کرنا ہے میک وینچرز کے حوالے سے کچھ وائس نوٹ طاہر نصیر کو محصول ہوئے ہیں وہ وائس نوٹ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلاؤں گا اور آپ کو سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاز زہید علی رانا حافظ شزاد خٹک ان کی آپس میں کنیکٹنگ میں بتاؤں گا ان وائس نوٹوں سے ثابت ہوگا کہ تمام ایک پیش پر آ کر طاہر نصیر کو گنہ کرنے کی کوشش کریں لیکن طاہر نصیر انشاءاللہ ان لوگ سربازوں کو اسی طرح ننگا کرتا رہے گا ان کی تمام حقیقت آپ کو بتاتا رہے گا تو خدا رہ کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں شوکت اللہ مروت کے حوالے سے جو لوگ نیب میں درخواستہ سبمیٹ کریں گے تو یہ ان کا بڑا پان ہوگا کہ وہ ظاہری بات ہے آپ جب تک شوکت اللہ مروت کو گیریں گے نہیں آپ کو آپ کا سرمایہ واپس نہیں ملے گا اگلے پروگرام تک لے بنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ